صوب کرنے والا جو مسئلہ ہے سرکار اس کے اندر ہماری مانگیں نہیں مان رہی وہ اس دیش کا ناغریک ہے پنجاب کا ناغریک ہے پنجاب سرکار سے ہماری ڈمانڈ ہے جن لوگوں نے جس سرکار نے اس کو گوڑی ماری ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے لیکن سرکار اس طرف جانے کے کوئی بھی بات نہیں کر رہے لیکن سرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں اگر سرکار نے کوئی ایکسن نہیں لیا یا ایف ای آر نہیں کی تو اس کو بڑے اندولن کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے اندر جو دونوں فورم ہیں کسان مزدور مورچاس ایسکی ایم کے لوگ مل کر اس کے اوپر کاروائی کریں گے اور آج پورے دیش کے اندر سڑھ تین وجہ کتلا دہن کیا جائے گا وٹ ہوگا اور دونوں کھنوری اور سمبو بارڈر کے اوپر بیس بیس فٹ کے بڑے لمبے کتلے بنا کر پھکا جائے گا کل کنونسن تھی اس کے اندر بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس وٹ کا ہمارے دیش کو کیا فیدہ ہے کیا نقصان ہے کل بدھی جیوی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں پورے دیش کے لوگوں کو کہ آج ساڑھے تین وجہ سارا دھن یا جو اسے بھی ان کا پروگرام بنے وٹ کے پوتلے جیادہ سے جیادہ سنکھے کے اندر تھکے جائیں یہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور آج گام کانگ تھڑا کے اندر جو ہمارے ساتھی سہید ہو گئے ہیں منجید سنگھ جی ان کی انتیم ارداس ہے وہاں پر ایک لیڈرسپ بھی جا رہی ہے دنوں فورموں کی طرف سے اور میری اپیل ہے آپ کے مدیم سے سبھی ساتھی لوگ جادہ سے جادہ پتڑا کے پاس گام کانگ تھڑی وہاں پر جا کر انتیم ارداس کے اندر سامل ہوں اور کل دنوں فورموں کی آل انڈیا کے لیڈر پہنچیں گے دو دن میٹنگ چلے گی کل مورچوں کی لگ لگ میٹنگ ہوگی پرسوں پھر سے سیوکت میٹنگ ہوگی اس کے اندر بڑے فینسلیں لیے جائیں گے اور کل کی جو پی سی ہوگی میں بتا دینا چاہوں گا سبھی پریس والے ساتھیوں سے جو کل گیارہ وجے کی پی سی ہے اس کے اندر اہم کچھ باتیں ہیں کچھ خلاسیں ہیں جو ایک نیٹیو سیٹ گیا جا رہا ہے عام پولک کے اندر آواز ہے یہ ایک تک ہی بات نہیں ہے ان مورچوں نے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی ہے ٹھیک ہے سب نے اپنے اپنی بات رکھی لیکن دونوں مورچوں کی طرف سے کل پی سی کے اندر بتا دیا جائے گا کہ کس کس ساتھی کے ساتھ کب کب اور کیسے پیچھلے چھے مہنے سے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات ہے وہ کل لڑی پی سی سپیشلی سی بات پر ہوگی کہ ہم نے ایک تا بنانے کے لیے ان دولوں کو مجبوط کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی ہیں کس کس لیڈر سیپ سے ہم نے بات چیت کی ہے جیدہ سے جیدہ سنکھیا کے اندر پریس وڑے ساتھی وہاں پر پہنچیں اب میں بینٹی کروں گا سردار صاحب میں جسویر سنگھ سیدھو پر صوبہ سینیار میت پردان پنجاب پارتی کسان جنہ نے ایک تا سیدھو پر میں بینٹی کر دیا کہ جیڑی بی جے پی سرکار تو کوئی بھی مانگ کر دیا اپنے حقی مانگان لی مانگ کر دیا تو انہوں بی جے پی سرکار کدھے آتباد دی کدھے پار جی بھی اس طرح دے تبے لاؤں دیا ہے اس طرح دا مطلب انہوں پر شاپ شاڑ دیا ہے ہونے ہونے دلی دے بیچے ایس جیڑیاں سی اپنیاں پنجاب پنجاب آسیدروں آئے ہیں سارے پارت دے کسان جیڑیاں پہلا مانگانہ نے مانگ لیاں سی لاغو نہیں کریاں وہ ساری مانگان منیاں ہونیاں پر لاغو نہیں کریاں وہ ہی منوانگ لیاں سی دلی جانتر منتر جا رہے سی پر اے سرکار جیڑا بھی کوئی ساڑے حق دے دلی پروٹیسٹ کار دا جی میں اتا جنیبر آٹی آرہے ہیں جاں سکول دے بچہ نے کریاں ہونا تے بھی لاغو چارج کریاں اے بہت نردئی تے جالم سرکار ہے جات کے کسان ایس پارت دے باسی نے دیش دے حصہ دار نے اپنیاں مانگ ساگے دے نے مانگان تے ساڑے ناڑ ایس طرح دا بیہار کریاں جی میں کسی کسی دوچھے دیش دے باسی ہوئی ہے جی میں اینہ نے دسیا ہوڑے 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 کہ ایک کا او لڑکا جیڑا شہید ہویا آوڑے بارے جیڑیاں اپنے سارے دیشتوں اونیاں نے جتے بندیاں او ساڑی ایڑی میٹنگ ہوڑیاں میٹنگ تو بعد کوئی فیصلے لے جانگے دیکھو جیڑا اوٹھے نوزوان شوب کیرت دی موت ہوئی ہے شوب کارندی او سا دے بارے ایسے ساڑی نا پنجاز سرکار نا حرے آنا سرکار کسی 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 مدہ کوئی پارچہ دارج نہیں کر دی جیڑا نوجوان ایک امرت پال او نو در ہوڑے جبادہ توڑے گا لات کئی تھوڑے توڑی گئی او سا دے گل حلات پیدا کرے گا جی میں کسی دوشمن دا کوئی بیاکتی سا دے اینہ دے ڈکیا آیا ہوڑے او سا دے بارے کوئی کسی او سا دے بارے کوئی پارچہ دارج کرنا او دے بارے کوئی پارچہ دارج کرتا ہوتھے شاید سا دے کمانجازیاں کسی ترانی کوئی پارچہ دارج کریا جیڑا شوب کارنا او دوں سا دے سامنے بہت ساریاں پوشٹ آن دے بیڈیو دے سامنے بھی آیا او دے بارے آج تاک کوئی پارچہ دارج کردی دو میں سرکار آدے بیچوں ایسے ترانی سا دے گل بیہار نہیں ہونا چاہیدہ ہونہ 튼 中 دو میں سرکار آن دے د that آج دو دینا جان سا درربت کا ف thì پورے بہارتو بچ داوو چو پیدر ب scratching برود بچ بی بھی پھٹھے خ�ج کرDP جیدے خاش کھوڑتے آج ملک سیدھیاں گوڑیاں مارکے ہتھیاں کرے گیا او دے بار پورے پار سرکار ریانہ سرکار پنجاب سرکارنوں پاسٹ کرنا چاہیدہ بھی دیکھو کنوندی بیفتہ کی میں چل رہی ہے باقی جیڈیا سرکار کالا دا پروگرام آج میں اب دے پورنوں نے میٹنگا نے باقی جیڈیاں میٹنگا نے او دے بچے ہی تائے کریں گے بھی جیڈا آگلے پروگرام نے پھر تھائی تریق نوں باقی جیڈیاں میٹنگا دونے فورما دی سانجی میٹنگا او دے بچے جیڈا نفتی آڑا لانا ہوگا اور دیکھنوں میلوگا خاص کرا جیڈی کالا دی پیسی آ ساری خاص کرا او دے بچے جی میں اس کے میں جیڈا کہہ رہا بھی سانوں کسی نے کوئی گالبات نہیں کری دلی جانبار ہے ساڑے کور کوئی بچار بتاندہ بھی کرے گیا جی میں منجید رائے جی خاص دار دے میٹنگا دے بچے ناڑتے اور سپاسٹ کرنے کا لنوں پیسی بھی سپاسٹ ہو جگا بھی سانے کینیا میٹنگا انہوں نے کریاں کدو کدو کریاں کسے کسے کریاں مجھے گرنام سنگھ سوپا جانس کرتا ہے کسان جو ان شیرے پنجاب دونہ فوراں بلوں میں ساری پریسا تانواد کرتا ہے جنہیں ساڑھی آواز وارڈ لیوٹ تے پہنچائی ہے دو دن ہوگے کھٹر دا بیان آرہا ہے کھٹر صاحب دا مخمانتری حریانے دا کہ سنگار شانتی پورو رکھا جاوے آس ہی تیرہ طریق تو سنگار شروع کیتا ہے پنجاب تو سنگار شروع کیتا ہے جو میں آپ جنہوں سارے پتہ ہیا ایتھے آکے ساڑھی تیشدہ شروع ہو گیا حریانے دی حدتے آکے ایسے دیش دے ہی واسییاں ایسے دیش دے ناغرک ہیں ایسے دیش دے ناغرک ہیں ایسے اپنے مالکنوں اپنے ادھکار اپنیاں منگاں اپنے دکھترسن واسطے جا رہے سی ایہو جی کے لئے ساڑھی کو ہتھیار سی جنہیں ایڈیاں وڈیاں فورسان لائکے ساڑھے راستر سے روکیا گیا سرکارہ سنو نسیدہ جنہیں شانتی پورک رہا ہو اچہ تکو یہ ہو جا کام میں نہیں کیتا سانو یہ نشوہی دن دیتا دینیاں پیان سرکارہ قرون بناؤں دیا نا ہے سرکارہ سنو کہن دیا نا ہے اگر کوئی سرکاری سمپتی دا اسے نقصان کروں گے تا اوہ دی پر پہ آئی تو آڈی جایداد چو کتی جائے گی ساڑھے ٹریکٹر تو اور دیتے گئے ساڑھے بچے بچے مارکوٹ کیتی گئی ساڑھے بچے گائب کیتے گئے بینا وجہ بینے گئے ساڑھے ٹرائٹران ٹرالیاں آکے ساڑھے بڑے آنوں بجرگان بھی مارکوٹ کیتی گئی ایک کڑے دیش دا کنون ہے کڑا دیش کہیں دا لوگتانتری دیش دیش بچے اے ہو جا کڑا کنون ہے کڑا عام لوگاں تھے جو اپنے حق منگنواد تھے اپنے مالک اور اپنے کندر سرکار کو جا رہے ہیں پھر کہیں دے لوگتانتری دیش 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 سرکارانو کے ساڑھی گار سونی جاوے سانو ارام دائت شانتی پوربک دلی جان دیتا جاوے واہ گروہ جی کا خار سواب واہ گروہ جلال ساڑھا میں جگتار سنگھ کسان مجدور مورچہ پنجاب میں پریس والے ویرانو سارے میڈیا نو بینتی کرنا کہ کالنو ٹھیک گیارہ وجی اسی سارے نے وقت وقت دیتے پہنچنا کیونکہ جو آم ٹرالیاں دے ویچ پندہ دے ویچ گلہ آ رہے آنے پنجاب والد دے ویچ گلہ چال دیا نے ایک گلہ چال رہی ہیں دجے کورم دے نال انہ نال جڑی تسی گالبات نہیں کیتی انہ دے بارے تانو سارا کوئی دسیا جاوے گا بیل دیا نے کمیں میٹنگ ہوئی چندگاڑ کمیں میٹنگ ہوئی کڑے کڑے لیڈرنا ہوئی منجید رائے جی سارے پندیر صاحب جی سارے تانو گال دسنگے تانو سارا پنجاب نو انڈیا نو سپسٹ کاردانگے انہ نو کمیں ایسی جاگے اپیلان کیتنگاں بھی آؤ ایک آخری اندولان آنکے لڑگے اوستو بعد جو کہ سارے میڈیا نو بینتی کال نو گیارہ وجے اتھے جرور پاہنچنا چونکہ تانو سارا کوج جیڑا توسی سوال پوچھ دے جی کئی میڈیا لی ویر بھی پوچھ دے نی دجھے کورمنہ گال ہوئی او ایک ایک گالت آنو دسنگے کنی ورہ سارے گال ہوئی کیڑے تھا آتے ہوئی سارا کوج منجیت رائے اور وڈے لیڈر سارے سارے تلسپائش کارنو دی ہاں جی دوبارہ پھر سبھی پریسوالے ساتھوں کا دنیاواد اور جو ہماری مانگے ہیں سرکار ان کے اوپر جلدی سے جلدی گوھر کرے نہیں تو اندولن آج ایم پی کے اندر لوگوں کے اوپر مقدمیں درج کیے گئے ہیں ہریانے کے اندر جہاں سرکار نے پوری تصدد کی ہوئی ہے ہر ایک ورکر کے اوپر پانچ پانچ سو ملاجموں کے ساتھ سبھی گاؤں کے اندر پیرا ملٹری فورس دوبارہ ہلیگ مارچ نکالے جا رہے ہیں جیسے کوئی کسی دوسرے دیش کے ساتھ کوئی لڑائی کا محول ہو اس لیے سبھی وہاں خاپوں والے لوگوں نے بھی میٹنگیں کر لی ہیں آج بھی کچھ خاپوں کی میٹنگیں ہیں اور سبھی کی اپیل ہے سبھی سگھٹھنوں سے اپیل ہے سبھی خاپوں کی طرف سے بھی اور کسان مزدور مورچہ سکی ایم گہ راجنیتک سانجی پریس وارتہ کے اندر بھی ہم اپیل کرتے ہیں پورے لوگوں کو پورے کسانوں کو جادہ سے جادہ سنکھیا کے اندر اس اندروں کو مجبوط کریں سگھٹھنوں سے بھی اپیل ہے تاکہ جو ہماری لڑائی ہے جس کے اندر ہمارے کسان اور مزدور دس ہجار رپیے کے کرچے کے نچے سسائیڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر روک لگے اور میرا دیش خوش حال ہو سکے ہم سرکار کو یہی کہتے ہیں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جو آپ کے مینیفیسٹوں میں تھا جو آپ نے ہمارے ساتھ لیگت کے اندر وادے کیے ہیں اور اس دیش کے پیٹ کو بھرنے کے لیے جو کسان اور مزدور مہن تک کرتا ہے اس کو صحیح دام مل سکے یہی ہماری اپیل ہے جو ہماری ڈمانڈ ہے اس دیش اور اس دیش کی دیشہ اور دسہ کو بدلے گی اس دیش کی ارد ویوستہ کو مجبورت کرے گی اگر ہم اس اندولن کے اندر سفل ہوتے ہیں یہی اپیل کرتے ہوئے آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت نیواد کسی سے کوئی ساتھی نہ سوال کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں کل WTA کا کنوینشن ہوئی تھی اس کے اندر ودی جیبن دوبارہ بتایا گیا تھا سرکار کی جو ورلڈ لیبل کی میٹنگیں چڑھ رہی ہیں WTA کی اس کے اندر اس کی ہم برود کرتے ہیں کہ کسانی کو کھتی کو اگریکلچر کو اس سے باہر رکھا جائے ہمارے دیش کے ہم سرکاروں کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ سمجھوتے کسی بھی طرح سے دیش کے حق کے نہیں ہیں اس کے برود کے اندر پورے دیش کے اندر WTO کے پتلے فکے جائیں گے سرکار کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوئی نیا کوئی سمیٹی یا یہ ابھی کوئی کسی طرح کا کوئی بھی میسج ہمارے پاس سے نہیں آیا جو آئے گا بلکل باتچیت کا راستہ کھلا ہے باتچیت کرنے کے لیے ہم اپنا اندولن کر رہے ہیں جب بھی کوئی باتچیت ہوگی بلکل ہم میٹنگیں بھی کریں گے اور اپنی بارتا بھی کریں گے دیکھئے ہمارے فارموں کی کل الگ الگ میٹنگ ہے کسان مزدور مورچا کی اور اسکی ایم گیر راج نیتی کی اور پھر پرسوں کو دونوں کی جوائنٹ میٹنگ ہے پورے دیش کے نیتہ یہاں پر پہنچیں گے آپ کے سامنے ہوں گے اور پورا دن چرچہ کر کر پھر 29 طریق کو حیثلے لیا جائے گا کیا کرنا ہے کس طرح سے اپنے اندولن کو مجبوط کرنا ہے اور کیسے دلی کچ کی بات ہے جو بھی پروگرام بنتا ہے وہ آپ کو 29 کو بتا دیا جائے گا بلکل نہیں آپ نے ہمارے لیڈروں کے مادم سے کہاں سنا کہ ہم نے پنجاب سرکار کو کہیں بخش دیا ہے جو ہماری ڈمانڈ ہے پنجاب سرکار کے پاس تو ہے پنجاب سرکار کریں پنجاب سرکار تو رنگلا پنجاب منا رہی ہے لیکن دیش کے اندر سے ہی دیاں ہو رہی ہے سر مانے چاہیے سرکار کو بلکل یہ بات نہیں ہے سب سب لیڈر سہیوانوں نے پنجاب سرکار کو ٹارگیٹ کیا ہے اگر سرکار چاہتی تو پنجاب سرکار چاہتی ڈراؤن آ کر ہمارے پر آسوگے سے گولے چھوڑ سکتے تھے اس کے اندر سب سرکاریں ملی ہوئی ہیں دباب کے اندر ہیں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن آنے والا سمیں سب باتوں کو ساف کر دے گا کسی بھی سوال کا جواب آپ کو پوچھنے کی جرورت نہیں پڑے گی آنے والے سمیں میں سب لوگ یہ ننگے ہوں گے اور ہم پنجاب سرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں جلدی سے جلدی ایک F.I.R کرنے میں کیا دکھت ہے بھئی گوڑی چلائی ہے ایک کسان کی موت ہوئی ہے چار اکڑ دور یہ نہیں ہے کہ مورچے کے پاس ہوئی ہے چار اکڑ دور ہوئی ہے لیکن پھر بھی سرکار اگر کہتی ہے کہ ہاں کسانوں کے ساتھ ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے سب لوگوں کو یہ کسانوں کے ساتھ نہیں ہے یہ سنٹر سرکاروں کا ساتھ دے رہی ہیں الگ الگ طریقے سے وہ پچھلے راستے سے کہہ سکتے ہیں یا ان کی سبھی کی ملی بھوکت آپ کہہ سکتے ہیں